نمازکار ہمارے چینل آپٹیوم ہیلتھ این لائف سٹیل پر آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج ہمیں ایک ایسے خادے پرداد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا کی نام تو سبھی نے سنا ہے پر کیا اس کے بے مثال فائدے ہوتے ہیں ہمارے شریر کے اوپر اس کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے تو جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے راگی راگی کو انگلیش میں فنگر ملٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راگی کو مکھیتا ایشیا اور افریقہ دیشوں میں اگایا جاتا ہے اور دیکھنے میں یہ بلکل سرسو کے دانوں جیسی دکھتی ہے راگی کو جنرلی پیس کر اس کا آٹا بنا لیا جاتا ہے جس کی مدد سے بہت پرکار کے خادے پرداد بنائے جا سکتے ہیں جن بھی لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہیں ان کے لئے تو راگی بہت ہی کام کی چیز ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لئے کیلشیم کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے انے اناجوں کے مقابلے راگی میں کیلشیم دو گنا پایا جاتا ہے جتنے بھی لوگ راگی سے بنی روٹی کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں شمار کرتے ہیں ایسے لوگوں کی آسٹرپیروسس یعنی کہ ہڈیوں کے کمزور ہونے کی سمبھابنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جاتی ہے جن بھی لوگوں کو کانسٹیپیشن یعنی کی کبز کی شکایت رہتی ہے انہیں بھی راگی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے راگی کے اندر بہت ہی زیادہ ہائے امورٹ میں فائبر بھی پایا جاتا ہے یہ فائبر ہمارے کھانے کو ڈائیجیسٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور اسی کی مدد سے ہماری باڈی ٹائم رہتے سٹول کو باڈی سے باہر بھی نکال دیتی ہے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن کی سمسیا پوری طرح سے دور ہو جاتی ہے آج کے سمائنے میں ڈائیبیٹیز ہونا تو ایک بہت زیادہ آم سمسیا بن گئی ہے راگی میں ایسے بہت سارے کمپاؤنٹس پائے جاتے ہیں جو کی ہماری باڈی میں بلیڈ شگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن بھی لوگوں کو انیمیا کی شکایت رہتی ہے انہیں بھی راگی کا سیون کرنے سے بہت فائدہ ملتا ہے راگی آرن کا ایک بہت اچھا سروت ہے جو کی ہماری باڈی میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ اپیوگی ہے راگی میں امینو ایسیڈ اور انٹی آکسیڈنٹ کی بھی بہت زیادہ پریابت ماترہ پائے جاتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہمارے سیلز کو اکسیڈائزیشن ہونے سے بچاتے ہیں اور اس کا ہمارے شریر کے اوپر یہ پرباہ پڑتا ہے کہ ہماری برین کی جو کام کرنے کی شمطہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دوسرا ہمارے سکن سیلز جو ہیں وہ ریجیوگنیٹ ہو پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری توجہ میں کساو رہتا ہے اور وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی دیکھتی ہے آج کے زمان میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کی ایکسیس بھی کرتے ہیں اور دوائیوں کا سیون بھی کرتے ہیں پر موٹاپے سے انہیں رہت نہیں مل پاتی ہے ایسا ہونے پر بھی ہمیں گوزانہ راگی کا تھوڑا سیون تو جرور کرنا چاہیے راگی میں بہت اچھے ماترہ میں امینو ایسٹ اور ٹرائٹو فین پائے جاتا ہے یہ ہمارے شریر میں ایکسٹر فیٹ جو جمع ہوتا ہے اسے پگلانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور آپ یہ نوٹیس کریں گے دوستو کہ آپ کم راگی کے آٹے کی بنی روٹی ہی کھائیں گے پر آپ کے پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے ہونے کا احساس ہوگا تو دوستو ان سارے فائدوں کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو کی ہمیں راگی کا سیون کرنے سے ملتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اس ٹاپک کی اوپر کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کی کوئی بھی کوششن ہیں تو کمنٹ باکس کے ذریعے آپ انہیں مجھ سے پوچھ چکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور کرپیا شیئر بھی جرور کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویلیوبل انفرمیشن پہنچ سکے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کریں تاکہ انٹریکٹیو اور انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے آتی رہیں ہم اگلی بار جلدی ملیں گے تب تک کے لیے آپ اپنی صحت کا دھیان رکھئے take care and good bye